موسیقی چاندنی رات کے نیچے سچ چکا ہے منچ اور مدان میں بھاگتے دوڑتے یہ بچے جی ہاں یہ ہے ڈب والی کا جیشری رام نگنا ٹیشالا کا خوبصورت منچ جس پر آج شب عرم ہو رہا ہے بھگوان رام کی لیلا کا گنپتی کی ارادنہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے بالا جی کا جاگرن اور منچ کے سامنے ہری ہری خاص پر کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں دو ہزار ٹھارہ کی رام لیلا دیکھنے والے درشک جیشری رام نگنا ٹیشالا کے احتحاظ پر اگر ناجہ ڈالی جائے تو انیس سو ساٹھ میں ماتر پینتیس روپے پچاس پیسے کے بجھٹ میں رام لیلا کرنے والے مکہ نردشک ماسٹر کے دلاور نے آج پانچ لاکھ روپے کی لاغت سے ہونے والی رام لیلا کا جوتی پرجلت کر کے شب عرم کیا اور شروع ہوا رام لیلا منچ کے پیچھے پردے کے پیچھے بھی ایک دنیا بستی ہے ان علماریوں میں رکھے ہوئے ہیں وہ کوسٹیوم جنہیں پہن کر رام لکشمن سیتا کے کردار بنتے ہیں رام لیلا شروع ہونے سے لگ بھگ دو ڈھائی گھنٹے پہلے کلاکار پہنچتے ہیں میک اپ کرتے ہیں ڈیس پہنتے ہیں اور سیٹ لگاتے ہیں آپ سب درشکوں کے لیے کلاکاروں کے لیے چائے کا بھی پربند کیا جاتا ہے تاں کی منچ پر کلاکاری دکھانے کا موڈ بنا رہے رام لیلا کمیٹی کی اور سے بہت سندر ساؤنڈ کی ووستہ کی گئی ہے تاں کی کلاکاروں کے ڈائیلوگ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچیں تو چلو شروع کرتے ہیں بھگوان پربھو کی رام لیلا اور ملتے ہیں رام لیلا کے کچھ نئے پرانے کرداروں سے زندگی زندہ بات تو دا پوائنٹ جے سی آرام جے جے سی آرام انیس سو چھت پچھتر تک میں نے انیس سو ساٹھ سے انیس سو پچھتر تک یہ رول نبھائے ہیں اس کے بعد میں نے کیون نیرلیشن یہ کیا کہ بعد دیرے دیرے نئے کلاکار آتے گئے اور ان کو ہم میں نے اپنا کاریی کھوڑکے ان کو سنبھالتے گئے ہمارا بجٹ اس سمیہ پینتیس روپے پچاس پیسے انیس ساٹھ میں ہمارا پینتیس روپے پچاس پیسے تھا جو آج بڑھ کر پا ساڑھے پانچ چھے لاکھ کے لگ بک ہو چکا ہے اس میں اس میں اتنا انترہ آ چکا ہے دیکھنے والوں کی اور سمجھنے والوں کی سنکھیا بھی کافی بڑھ چکی ہے آنی کیا کہتی ہو رام کی سوگند کھا کر مکر جاؤں دککار ہے میری زمان پر لانت ہے رگوکل کی آن پر رگوکل ویت سزا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائے ورش انیس سو ستر میں میں سے راملہ کے منچ پر آیا تھا اور آتے ہی میں نے بھگوان سرڈانا اور وید پکاسی اروڑا کے ساتھ کومیڈی کا دور شروع کیا تھا اور لگ بگ پندرہ سال ورش انیس سو پچاسی چیسی تک ہم نے کومیڈی کیا ہے وید اروڑا اور جو برج مہندرو ویدی اور برجو کے نام سے جوڑی مشہور تھی اور اس کے بعد جیسے جیسے سماحہ بیٹا گیا ہم نے جو ہے وہ کومیڈی چھوڑ دی اس کے بعد ہم سٹیج کے اوپر کوریگرافی کرنے لگ گئے لیکن دو تین چار سال کوریگرافی کرنے کے بعد میں نے منچ ستیوہ کارے بار سمال لیا اور آج میں اس منچ پر منچ ستیوہ کارے کرتا رہا ہوں اور میرا یہ اس قلب کے ساتھ چاریس سال سے پڑھنا نیستا ہے جائے شیر رہا بڑ بھاگیو ہے بیٹا ہے جو ماں باپ کا آگیا کاری ہے ماتا ماتا گر ایسا حکم ہے تو زندگی پبیتر ہماری ہے ہم سچ کہتے ہیں رات لگ لگتا تھا ماتا بھار ہمیں ہو بھلک پران پیارے کو اس میں آنند اپاس ہمیں شاید کچھ بات اور بھی ہے جس کا اگھاک کرا رہا ہے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کوئی بڑا اپراد ہمارا ہے جائشی رام دوستوں میں سولو ببر جائشی رام نے نٹیشہ لامی لگتا چودہ وشوں سے پربوشری رام کا کردھار نبھا رہا ہوں اور مجھے اس بات کی بڑی ہی خوشی ہے کہ پربوشری رام نے مجھے اس سیوہ کا افصل پردھان کیا اکل ہوتی تو پھر کیا تھا اکل کا ہی تو رونا ہے بدولت اس اکل کی خات لنکا نے ہونا ہے میں کرشن کامرہ نیڑالا آپ سب کو نمسکار بات جب چلتی ہے رام لیلہ کی تو یہ سمجھ لیجئے کہ رام لیلہ تو ہمیں گھٹی میں ملی ہے کیونکہ ہمارے پتا جی سورگیہ شریف بختاور ملدردی جی ورشوں رام لیلہ کے ساتھ جڑے رہے منیجمنٹ میں بھی اور کلاکار کے روپ میں بھی انہوں نے کافی لمبا سمجھ رکیت کیا تو وہی سب کچھ ہمیں گھٹی میں ملا سن 1967 سے لے کر 92 تک کا 25 سال کا میرا رام لیلہ کا سفر گائکی کومیڈی اور منطری کے رول سے شروع ہو کر نندیگن انگل کے راستے سے ہوتا ہوا لکشمن کے پڑاپ تک پہنچا اور جب 25 سال پورے ہو گئے تو اس کے بعد مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب تو ہم اس سے زیادہ انچائی پر نہیں جا سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ اب اس کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ چنا جائے لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں شیر کے کسی کونے سے یہ آواز آجاتی ہے کہ رام لیلہ آپ کو بلا رہی ہے میں رام لیلہ چہیے میں رام لیلہ چہیے کہ میں وہاں پریزید پیرہ رام لیلہ کوئی سال کام کیتا ہے کیڑے کڑے روڑ کیتے ہیں روڑ میرا لینرگ دا بھی شی کمپ کرند دا بھی شی کہ اندردہ بھی سی اندردہ رول بھی سی کوئی ڈائلوگ یاد ہے ڈائلوگ تو ہونا ہے امبر جی لیازدہ میں میرے پل 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 گیا سال بہت ہو گئے کم چھٹ دیتا لیکن کم بہت کیتا شوق بڑھا گا پچھلے دن آجی میں نے راملیلا ہو رہی ہے اپنے گھر کلونی والے کر رہے ہیں اپنے نے میں نے بلا کے سمانتہ بھی کیتا کہ بڑا شاڑا پرپرانی یاد بھی کر رہا ہی وہ دن گئے جا پسینہ گلاب تھا اب تو اتر بھی ملتے ہیں خشبوں نہیں آتی میں ناچیج سرندری ٹیٹا ایک گیت بہت پرانا انیسو چترچ ہمورتوائیک سگیتکار جی گایا کردے سی انہوں نے بہت پیارا گی سی رام بنو کو جاتا رہی مارکہ یاد آج تک بھی رام بنو کو جاتا رہی مارکہ 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 جاتا ہے یہاں کا منچ جانوردک پرشنوں کے دوارہ تمام جنتہ کو جو ہے اپنے ساتھ آپ جوڑے رہتا ہے پر ایسے ایسے جگیاسو پرشن پچھے جاتے ہیں جس کا وشیش کر کے سکول جانے والے بچوں کو جن کے پٹھے کرم میں بھی رمائن بنائی جاتی ہے اس سے ان کو لاب بیتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس منچ کے مادم سے نانا پرکار کے کلاکار جو ہے جنہوں نے ممبئی تک جو ہے اپنی مقام حاصل کرا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی بچھڑ بھی گئے ہیں پرنتو یہ ہے منچ اپنے آپ میں ہی ایک پوزنیا ستھان بن گیا ہے اس منچ کے مادم سے ہمیشہ پریاس رہتا ہے کہ جو دھارمک آستھا ہے بنی رہے اور اسی جہار سے ہی شہر رہے میں تیوہاروں کا سلچلا شروع ہوتا ہے جہنے والے رگ کل ریت صدا چلی آئی پران جائیں پر بچ نہ جائیں پریم گویل میں نے سن انیس سو اٹھانجیا سے پاتر شروع کیا یہاں سے اور کچاسی تک میں نے اسلام علاہ میں کارک کیا اور بڑے رول بیروپو ڈیریکٹر نے بہت بہت اچھے چھر ہوتی ہے پرسرام کا میگنات کا راون کا درشرت کا اور اس میں میں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرے کو راون اور درشرت دونوں رول اکٹھے ملے اور جس میں میں بہت اچھی طرح سے نبھائے لیکن اگلے سال جب دیا گیا تھا میں نے ان کو انکار کر دیا کہ میں ایک درشرت کا رول ہی رکھوں گا میں دوسرا رول نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں بہت ہی کارے کرنا پڑتا ہے سمیہ کرنا لینا پڑتا ہے اس میں اس وقت آپ کے ساتھ کون کون سے کلاکار کام کرتے تھے ہمارے ساتھ جی کے دلاور تھے اور بھرند مندرو تھے پھر کرشن ٹکر تھے اچھا مکندراب سیٹھی تھے سیڈانہ تھا ہے جی اور اس میں بہت اچھے اچھے کلاکار ہمارے ساتھ کارے کرتے تھے جنہوں نے کہ راملہ میں آج تک بھی وہ کام کر رہے ہیں اور میں ان مانوابوں کو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کارے کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میرا مند بھی آج بھی یہ کرتا ہے کہ میں سٹیج پر جا کر اپنا رول ادا کروں کے درابر ہمارے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے اور اس میں بہت ہی سندر ڈھنگ سے جب بھی ہم مراملہ میں جاتے تھے تو سنیم سے کام کرتے تھے رام لکھنان سیتا بھرت شترگان جو بھی ہوتے تھے ان کے ہم پاؤں میں ہاتھ لگاتے تھے اور جو بھی مرادہ ہوتی تھی ہماری راملہ کی یا دیوی دیبتوں کی اس کو ہم پالن پوری طرح سے کرتے تھے رات کو نیچے سونا کچھ ایسی ایسی ویسے کھانا پیرا نہیں کرنا اس میں مقدرات سیتھی تھے ہمارے ساتھ اس میں اور رابن کے رول میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے مرادہ شرمہ کرتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ کام کرتے تھے درشت کا رول بہت بہت سالوں سے کیا میں نے درشت کا رول بہت سال کیا اور لیگنات کا رول بہت سال سے کیا اپنے درشت کا رول تو اتنا سال کیا اور سلام کا رول بہت اچھی درہ دیوایا بہت اچھی درہ کیا اور جو بھی روز بھر کو دیئے گئے ڈائریکٹر نے دیئے میں نے اس کو بہت بے خوبی سے بہت ہی پالنہ سے کیا اور سب سبیتہ سے کیا اور اتنا کیا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آج پریم گوھل کا رول ہے دیکھنے چلیں گے میں بہت سودے مہتا جائے شری رام نگر نیٹش حالہ کے منچ پر 1976 میں یہاں آیا تھا اس دوران میں نے اس منچ پر کئی کردار دی بھائی درشت بالی میگنات اور شاید ایسا کوئی کردار ہوگا جب میں نہاں نبایا ہوگا اب میں اس کا درشت پردھان بھی ہوں لیکن پردھان کم چکتہ جہاں ہوں دوگ مجھے پسانے گے کہتے ہیں مجھوڑ کہتے ہیں کہ یہاں تو مجھوڑ کہتے ہیں اور میں اپنی اپنا جو کاریا ہے بڑی بھو بھی نبا رہا ہوں میں سنیڈریکٹر رام نگر ناٹک شلہ تھے چالی سالہ دی سیوہ کردہ آنڈا ہے جی یہ میرے پارٹنر ہے اسی بھڑیا بھڑیا سنیڈریا بنانے ہیں چالی سالہ دی سیوہ کردہ کیسے بھولایا پیتا یہ بے سودیاں میرا دھڑکن لگا جی ہو میرا دھڑکن لگا جی مہنس راج ایس کل ہو دی بیچ سن انیس سو چھتر چاہیا تھا یہ ہن تک جڑے ہوئے ہیں انیس سو چھتر کو لے کے دو جار تک میں رام جا رول کیتا ہے پچی سالہ اوستو بعد ایس کل ہو دی سیوہ کر رہے ہیں جنب یہ جب کم میرے سینئر ہے زندے ہیں میں بڑی چاہو نال کرتے ہیں اچھا ملیا ہے جندگی دا ایک بہت بڑا تجربہ ملیا ہے ایک جیون نو جیون واسطے اچھی راملی اوسی اتنا بڑ گیا اچھا بولنا پریمنا بولنا میٹھا بولنا جو کل ہو دی بچ ساڑے آپ سے چیے ہے سسٹم ایک دوسری دی جت کرنا چھوٹے بڑے دا مان جت رکھنا چٹھانے بیٹھ کر رکھا جیون دی بچ جڑ گیاں چی جاہاں ایس طرح نوز نہیں ہو سکا جہاں ہور ہی بہت ہے ملتا ہے سچتا ہے سچا ہی ہے یہ بہت ہے میرا ایسے کلوڑ رہنا بڑا مشکل ہے جی نہیں لگا جنہا ہمیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کرنوں کے ساتھ رہوں گی میں جدی آپ بھوٹ رما ہوگے تو سوامی بھسم ملوں گی میں جب جیب آتما چل دیتی ہے تو دے میں رہتے پران کہاں جب آپ نہیں میں کیسے لے چل سکتا ہوں بند رہا میں آگیا پالن میں مجلی ماں نے کہا نہیں جان کی بھی جائے گی سنگ نے دیپک جی کتنے سال ہوگے آپ کو رامنیلا کرتے ہوئے اچھا سیتا کا رول ہی کیا اور کوئی رول کیا آپ نے اچھا اوکے ہمارے ساتھ نملید دھمیجا جی ہیں آپ کبھی سمنچ میں آئے میں 1990 میں کون سا کردار کیا آپ نے کردار تو کئی کیا لیکن میں جو کردار کیا میں نے 20 سال لگا تھا لکشمن کا تو ہمارے درشکوں کو ایک لکشمن جی کا ڈائلوگ جرور سنائیں میں نے تو جب سے جنم لیا تم سے ہی پریت لگائی ہے میں نہیں جانتا کون پتا ماتا اور کون وہ میرا بھائی ہے یہ تھے نملید دھمیجا جی اور ساری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے جائے شری بھی رام نگر ناٹیشالہ کی آج اس منچ پر شروع ہونے جا رہا ہے دو ہزار ٹھارہ کی رام لیلا کا آگاز تو کیسا نمترن دینا چاہیں گے واسدے مہتا جی آپ میں شہربازیوں سے اپیل کرتا ہوں کی ہر ورش کی بھاتی آپ کا ہمیں سہیوگ ملتا رہا ہے اور آشاء کرتا ہوں اس ورش بھی ہمیں آپ کا پیار اور سہیوگ ملتا رہے گا اور میری آپ سے پہتنا ہے کہ اب ہی موسم نکوٹ بدلی ہے کچھ شردی کا موسم ہو گیا ہے اس لیے آپ سمیہ پر آئیں تاکہ ہم رام لیلا سمیہ سے ارم کریں اور سمیہ سے سبابت کریں دنیا بات واجی واجبہ اور چلتے چلتے ٹودہ پائنٹ پر ایک گیت میں ہنسرہ جی کے مخاربن سے سننا چاہتا ہوں کہ دلاورج بھی ہیں نشچنت جھام جی بھی ہیں حمید جی بھی ہیں تو ہنسرہ جی ایک ہمارے درشکوں کو چلتے چلتے گیت رام بنوں کو جاتا ہے اس عوض کو تم پہ چھوڑا چودہ سال رہیں ہنگے بن میں پھر ہے عوض کا موڑا پرنام تمہیں پرنام تمہیں اور دور شروع ہوتا ہے میک اپ کا اپنے ہی چہرے پر کچھ رنگوں کے ساتھ کرداروں کو جنم دیتے ہیں یہ فنکار نشطور پر الگ الگ کردار مل کر بھگوان رام کی رام لیلا کی کہانی کے پاتر بنتے ہیں اور ہم سب انہیں دیکھ کر سنسکریتی کا گیان لیتے ہیں نشطور پر رنگمنچ ہمیشہ زندہ بات ہے اور زندہ بات رہے گا رنگمنچ سے ہمارے آنے والی پیٹھی کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے سنسکار تھے اور کس طرح سے ہماری کہانیاں تھی پرے نہ دائے تو چلیے منچ آپ کے لیے تیار ہو چکا ہے اور بیٹھنے کے لیے خوبصورت پربند کر دیا گیا ہے جیشری رام لگناٹی شالہ کی کمیٹی نے آپ کا انتظار ہے تاکہ شو چلتا رہے شو مست گو آن زندگی زندہ بات جان کی بھی جائے گی سنگ نے دیپک جی کتنے سال ہوگے آپ کو رام لیلہ کرتے ہوئے پہلا تو میں سن سید ستتر چانس راجناہ پہلی دفعہ کیتے ہیں سیتہ کا رول کیا اور کوئی رول کیا آپ نے اور تارہ کا سمیترہ کا اچھا اوکے ہمارے ساتھ نمید دھمیجا جی ہیں آپ کبھی سمنچ میں آئے میں 1990 میں اس قرم میں آئے کون سا کردار کیا آپ نے کردار تو کئی کیا لیکن میں جو کردار کیا میں نے 20 سال لگاتار لکشمن کا تو ہمارے درشکوں کو ایک لکشمن جی کا ڈائلوگ جرور سنائے میں نے تو جب سے جنم لیا تم سے ہی پریت لگائی ہے میں نہیں جانتا کون پتا ماتا اور کون وہ میرا بھائی ہے یہ تھے نمید دھمیجا جی اور ساری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے جائشری رام نگرنا ٹیشالا کی آج اس منچ پر شروع ہونے جا رہا ہے 2018 کی رام لیلا کا آگاز تو کیسا نمترن دینا چاہیں گے واسدے مہتا جی آپ میں شہر بازیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر ورش کی بھاتی تو بھی مذکرا تو وہ بھی مذکرا دے گی اُنر سب میں ہوتا ہے تو چلو پھر کرتے ہیں اُنر کی بات تو بھی پوائنٹ زندگی زندہ بات پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں تو بپر کرتے ہیں تو بھی مجھے تو بسند کرتے ہیں ایس کے س опис راست